پڑھیں گے آگے کی خبر کی اور اسٹر پلائجر بنانے میں بھارت کی اگرنی کمپنی سروکون نے کانپور میں اپنا زونل آفیس کھولا ہے اس آفیس کا ادھگاٹن بی جے پی ویدائک نہشتری بیلی نے کیا اس موقع پر سروکون کے مینجنگ ڈیریکٹر حاجی کمرود دین نے کمپنی اتبادوں کے بارے میں جانکاری دیتے ہوئے کہا کہ کانپور میں کھولے گئے ہمارے زونل آفیس کے ذریعے ہمیں اپنی کمپنی کے سبھی اتبادوں کو گراہکوں تک پہنچانے میں مدد ملے گی ساتھ ہی ہمارا ادھش ہوگا کہ ہم بہتر اتباد اور سویدھاؤں کو گراہکوں تک پہنچا سکیں سروکون الگ الگ طرح کے اسٹر پلائجر کا نرمان کرتی ہے اسٹر پلائجر بنانے میں بھارت کی نمبر ایک کمپنی ہے اور دیش کی اگرنی کمپنیوں میں شمار ہے سروکون نے اپنے آکرشک اتبادوں کے ایک نئی شنکلہ لانچ کیا جس میں بہترین اتبادوں کو شامل کیا گیا ہے سروکون سرو بولٹی سٹیب لائجرز آٹومیٹک سٹیب لائجرز ایسی سٹیب لائجرز یہ ہم لوگ سارے پورے بناتے ہیں یہ ہم لوگ یہاں پہ لانچ کر رہے ہیں اب یہ سروکون ٹاور کے جو اپنا یہ لانچ ہو رہا ہے تو یہاں سے پورا موٹی موڑا بھی نورد انڈیا کر رہے ہیں لیکن یہ پین انڈیا بہت جلدی سٹارٹ ہو جا رہا ہے ہمارا نہیں پورٹیکٹ تو سب کے اپنے اچھے ہوتے ہیں لیکن اس میں ہمارا اور اچھا ہے جو دوسروں کے پاس نہیں ہے وہ ہمارے پاس ہے اس میں ہم لوگ جو ہے محسمم تو یہ ہے پجاز بولٹ سے لے کے اور پانسو بولٹ تک کوئی بولٹی جاتی ہے اس کو ہم لوگ کور کرتے ہیں یہ سب سے مین پوائنٹ ہے جو گاؤں دیہات کی مارکیٹ ہے جیسے ابھی آپ نے کوئی بھی الیکٹرونک آئیٹم خریدہ لیکن اگر بولٹیج آپ کے ہاں نہیں آ رہی ہے تو آپ اس کو نہیں چلا پائیں گے آپ کے ہاں اگر پجاز بولٹ آتی ہے تب بھی ایسی چلانے کی گرنٹی ہوتی ہے اور ہائی میں اگر بولٹیج کوئی بھی آتی ہے تین سو آتی ہے ساڑھے تین سو بولٹیج آتی ہے ہم لوگ پانسو بولٹ تک کور کرتے ہیں جو دوسرے کسی کے پاس میں یہ بولٹیج یہ چیز نہیں ہے برانچ آفیس کھول رہے ہیں زونل آفیس کھول رہے ہیں کانپور میں یہ اپنا ہم لوگوں نے پانسو گچ کا آفیس شروع کیا ہے تو یہاں سے پوری اسٹرن بیلٹ اور بیہار اور یہاں کا جتنا نورت کا اس سائل کا ایریا ہے وہ ہم لوگ یہاں سے کور کریں گے سیل سرویس اور گوڈاؤن اپنا تو جتنا بھی ہمارا سپورٹ رہے گا وہ ٹوٹالیس والی برانچ سیزونل آفیس سے ہم لوگ شروع کر رہے ہیں ایک چھت کے نیچے پوائنٹ فائیس کے لے کے پانچ ہزار تیس ہزار کیوئیے تک کا ہم اسٹیبلائجر بناتے ہیں چاہے وہ گھرے لو ہو چاہے وہ انڈسٹری ہو ہر چیز کو ایک ریٹ بولٹیج دیتے ہیں چار سو بولٹ چاہیے تو بھی ہم دیتے ہیں دو سو بیس چاہیے تو بھی ہم دیتے ہیں وہ صرف اور صرف میرے پاس ہے